نمسکار میں عمرت تیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوش پنجاب ہی ماچل خبروں کا روح کرتے ہیں نابہ میں ہو رہے جذبہ قائر کرم میں پنجاب کیبنٹ منطری سادو سنگھ دھرم سوت نے اکالی دل پر حملہ بولا سادو سنگھ نے کہا کہ سکدیو سنگھ اور سکبیر بادل دونوں نے دس سال پنجاب کو لوٹنے کا کام کیا اتنا ہی نہیں سادو سنگھ نے سکدیو سنگھ اور سکبیر بادل کو تھگ بھی قرار دیا قائر کرم کے دوران سادو سنگھ نے نوجود سنگھ سدھو کی تاریخ بھی کی اور کہا کہ وہ حضیلے میں وقاس ضرور کریں گے قائر کرم کے دوران سادو سنگھ نے صفائی کرمچاریوں کی سرانہ کی درسلح قائر کرم صفائی کرمچاریوں کے سندر میں تھا اور اسی دوران انہوں نے اپنے ویروزیوں پر حملے بولے سادی ساتھ نوجود سنگھ سدھو کے معاملے میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیئے ایک طرف پنجاب سرکار کورونا وائرس کے نیموں کو لے کر کے سخت ہو گئی ہے تو دوسری اور آٹو ڈرائیوروں کو آردھک پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے سرکار نے پہلے ہی آٹو میں بیٹھنے والے سواریوں کی سنگھیاں کم کر دی ہے جس کے چلتے آٹو ڈرائیوروں کو کافی نقصان ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سواری نہیں بیٹھا جانے سے لگتار پریشان ہیں اور ان کے اوپر آردھک مار چکی پہلے سے ہی تھی لیکن جو سب سے بڑی مار پڑی ہے وہ ہے سینجی کی سینجی کے چلتے انہیں زیادہ پریشانی ہو رہا ہے کیونکہ شہر میں کہیں بھی سینجی کے پمپ نہیں ہے اور دوسری طرف سینجی انیبارے کر دی گئی ہے ایسے میں انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دعا دے کہ ڈرائیوروں نے پندرہ کلومیٹر دور جا کر کے سینجی بھرانے کا کام کرتے ہیں لیکن آس پاس میں کوئی ان کے لیے سینجی جیسی ویوستہ نہیں کی گئی ہے پٹیالا کی رگھو مازرہ سبزی منڈی کو پرشاسن کی طرف سے استھنانتریت کرنے کی بات سامنے آئی ہے جس کے بعد منڈی کے لوگوں نے سرکار کے خلاف ویروت پردرشن کیا ہے ساتھی منڈی کے لوگوں نے سبزی کو سڑک پر پھینک کر کے اپنے پردرشن اپنا غصہ ظاہر کیا اور پرشاسن پر دھکے شاہی کا آروپ لگایا وہیں منڈی کے لوگوں نے مانگ پوری نہ ہونے پر خودکشی کرنے تک کی چیتاؤنی دی ہے جس کے ذمہ داری انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کی ہوگی فرحال اس معاملے میں پولیس اور پرشاسن کا کوئی بھی عدیقاری بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویروت میں جو ہے منڈی کو سنانتریت کرنے کی ویروت میں یہاں سبزیاں پھیک کر کے ویروت پردرشن کیا گیا اور اتنا ہی نہیں ساتھ ساتھ یہاں خودکشی تک کرنے کی دھمکی دے دی گئی سومارکو بھٹینڈا میں تیز بارش ہونے کے قارن کئی علاقوں میں بجل بھراو کے سمسیہ پیدا ہوئی تھی اور آپ بتا دی کہ اس کو لے کر کے پورو کاؤنسلر نے انوخہ ویروت پردرشن کیا تھا انہوں نے ناو کے جریعے پردرشن کیا تھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے خلاف پولیس نے فائی آر درج کر دیا ہے ان کے خلاف معاملہ اس لئے درج ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی سنکٹ میں ڈالی جو بچے تھے ان کی زندگی سنکٹ میں ڈالی ہے اور اس کو لے کر کے انہوں نے معاملہ درج کیا ہے حالانکہ ابھی آپ کو بتا دے کہ پورو کاؤنسلر اس پورے معاملے پر ایک نیا روخ اختیار کر رہے ہیں ایک سیاست بھی جور پکڑنے لگی ہے پورو کاؤنسلر کو اقالی دل کی طرف سے کاجرہ سیوگ بھی ملنے لگا ہے اور تمام نیتا جو ہے وہ لام بند ہو رہے ہیں اور اس کاروائی کو جو ہے تانہ شاہی قرار دے رہے ہیں شیرمڑے قالی دل نیتا دل جی چیما نے بٹینڈا میں پورو کاؤنسلر پر درج ہوئے معاملے پر پرتکریہ دیے چیما نے ٹویٹ کر کے پورو کاؤنسلر کے خلاف معاملہ درج کیا جانے کی آلوچ نہ کی چیما نے ٹویٹ میں کہا کہ تھوڑی سی بارش کے چلتے بٹینڈا میں استطیق خطرنا کستر پر پہنچ گئی لہٰذا سرکار کی آنکھ کو کھولنے کے لیے کاؤنسلر نے سڑکوں پر جمع پانی میں ناؤ چلا کر پردرشن کیا بجائے اپنی ناکامیوں کو جو ہے سمجھنے کے ناغریکوں کو سے جو ہے مافی مانگنے کے الٹا جو ہے پرشاسن جو آواز اٹھا رہا ہے اسی کے خلاف کاروائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگتنطر کو اس طرح سے کچلنے نہیں دیا جا سکتا پنجاب میں بیتے دنوں جھما جھم بارش کے چلتے کئی جگہ پہ جہاں گرمی سے رہت ملی وہیں جل بھراو کے سمسیہ ہر جگہ پیدا ہو گئی ترنتارن کے کئی علاقوں میں بھی جل بھراو کے سمسیہ دیکھنے کو ملی آپ کو یہ تصویریں ہلکا کھیمکرن کے ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر بارش کے پانی کے نکاسی نہیں ہونے کے چلتے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ گندہ پانی لوگوں کے گھروں تک گھس رہا ہے اور بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے سنگرور کے رام نگر بستی میں رہنے والے لوگوں کا اس وقت جینا دشوار ہو گیا ہے رام نگر بستی میں بارش کے پانی سے جل بھرا ہو گیا ہے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی گھٹنوں تک بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے پریشانی ہو رہی ہے دراصل لوگ گھر میں بھی جو ہے گندہ پانی جو ہے لگا ہوا ہے ملبا اور کیچڑ جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ایسے میں لوگوں کے سامنے نہ صرف اس برسات کے پانی سے جو ہے پریشانی ہو رہی ہے بلکہ بیماریوں کے پنپنے کا بھی خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے پورے دیش میں 26 جولائی کو کرگل وجہ دیوس منایا جائے گا اس موقع پر کرگل یودھ میں شہید ہوئے جوان کو ایک سر میں یاد کیا جائے گا ساتھی راجنیتک پارٹی کی طرف سے بڑی بڑی باتیں بھی کی جائیں گی لیکن آپ بتا دے کہ شہیدوں کے پریوار کے ساتھ سرکار نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے فلحال مطلب ہوئے ہیں یا نہیں اس کو لے کر کے ہر جگہ بات اٹھ رہی ہے دراصل کارگل کے شہید ہوئے گرداسپور کے نائک رنڈویر سنگھ کے پریوار نے اس کی پوری طرح سے کہیں تو پول کھول دی ہے پریوار کا کہنا ہے کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا تاکیوے شہید کے نام پر گیٹ بنوائیں گے سٹیڈیم بنوائیں گے لیکن سرکار نے یہ کام ابھی تک پورا نہیں کیا ہے کارگل یود پارٹی فوج دی ویرتا شورے نون دشاندہ ہے اس جد ویچ پورے دیش پانسو ستائیس سینک شہید ہوئے جنہ بچوں شہیدانی جنم پومی جلا گرداسپور نے اپنے آٹھ سینک جڑھیان اس جد ویچ قروان کر دیتے ہیں کارگل بیجی دیفظ ہر سال سارے دیش ویچ بڑے یورو شلالہ منایا جاندہ ہے اس دن اس جد ویچ شہادہ دا جان پینوالے یورو دیانو ایک سور بچ یاد کتا جاندہ ہے نمن کتا جاندہ ہے پر کتے نہ کتے اس سب دے پچھے ایک گہن کور انیرا ہے جس انیر ویچ سسکیہان اونا شہید پریوانا دیا جنہ نے اس جد ویچ اپنے سریند تاج اپنے کارانے چراغ دیش دی بلیویتی تو کروان کر دیتے ہیں ارنبیر سنگ جو کی میں بھی ڈسٹر گرداسپر کا تھا وہ میرے نزدیک کے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ کافی سروس کیا ہے اور کافی ایک بہادر انسان تھے پاکیر انبیر سنگ کی جو سازد ہے بوکی ایٹی فور راکر لینچر سے انہوں نے جاب فائر کیا دشمن کا ونکر کو نسٹ کیا اور اس کے بعد نسٹ ونکر سے جاب فائر آیا تو اس سمیں ان کے ایک بولٹ لگا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے پاپا چلے گے اس دن تے یہ جنگ دے بچ سوڑا جون پاپا دی شہادت ہوئی سی بس اہی کہنا چاہمان ہم ہے کہ سرکارانوں کی جو ہاتھ یہ منگا ہے وہ پوری گتیاں جان وعدے انہوں نے بڑے گتے پورے ہاتھ کوئی بھی نہیں ہویا انہوں نے کہا کہ گیٹ بھی بنایا جائے پلے گراؤنڈ بنایا جانے بچے آلی سارے آلی پینڈر سٹیڈیم بنایا جائے کھیلے نواز دی پنجاب میں کورونا اپنا فیر لگتار پسارتا جا رہا ہے کیپٹن سرکار لگتار کورونا کو لوگنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن کورونا کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں اب تک آپ کو بتا دے گی 11735 سے زیادہ لوگ اب تک سنکرمیت ہو چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی بات کریں تو کورونا کے معاملوں میں 400 سے زیادہ کے معاملے اضافے ہوئے ہیں وہیں پردیش میں اس مہاماری کے مرنے والوں کے سنکھیا جو ہے 275 کے پار پہنچ گئی ہے آپ بتا دے گی پردیش میں کورونا سے اب تک کئی لوگ انہوں نے اپنی جان بھی گوائی ہیں پنجاب کا ریکاوری ریٹ 65 فیصدی بتائی جا رہی ہے جس انپات میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس میں کافی سنکھیا میں لوگ کورونا کے جنگ جیتنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں وہیں فیروزپور میں کینٹ تھانا سیل کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیس کرمی کی ریپورٹ آنے بعد اسے سیل کرنے کی یہ جو ہے قوائش شروع ہو گئی دراصل انہیں پولیس کرمیوں کی کورونا ریپورٹ جو ہے ان کا جو ہے انتظار ہے یہاں پہ پولیس کرمی جو ہے وہ کورونا پوزیٹی پایا گئے تھے جس کے بعد سے پورا جو ہے تھانا ہی سیل کرنا پڑ گیا ایک طرف جہاں کورونا کی مہماری ہے وہیں یہاں فرنٹ پہ کام کرنے والے ہمارے کورونا وارئرز ہیں ان کے سامنے سب سے زیادہ سنکٹ ہے کیونکہ ان کی موجودگی بھی جروری ہے اور ان کے اوپر کورونا کا خطرہ بھی سب سے زیادہ ہے وہیں رابی ندی میں ایک شخص کے ڈوبنے کی خبر ہے بزرگ ویکتی ہاتھ ڈالنے کھیت میں جا رہے تھے جن کا نام بابا سنگھ ہے اس دوران ان کی ندی میں ڈوب کر کے موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیر کر کے ندی پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی دوران وہیں ڈوب گئے تھے فیلحال جو ہے انہیں جو ہے گوتا کھور جو ہیں اور دل جو ہے انہیں کھوجنے کی جو ہے تلاش جو ہے وہ جاری ہے شو کو نکالنے کی جو ہے کوشش چل رہی ہے لیکن فیلحال ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی ہے چلے بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف پنجاب میں لوٹ کی واردات جو ہیں دن پرتے دن لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ ناوہ میں دن تہار ایک لڑکی سے بائیک سوار تین بدماش نے فون شیر کر فرار ہو گئے حالانکہ لڑکی کے شور مچانے پر کچھ لوگوں نے بدماشوں کا پیچھا کیا لیکن آئیس توران جو ہے ایک بدماش پکڑ میں بھی آ گیا جبکہ دو بدماش جو ہے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے فیلحال پولس نے بدماش کو قبضے میں کر لیا اور معاملہ درج کر دوسرے لوگوں کی تلاش جو ہے پوچھتاش کے ادھار پہ جو بدماش پکڑا گیا ہے اس کے ادھار پہ تیج کر دیا ہے پاکستان کے پرانت بلوچستان کے راجدھانی کویٹا میں تیہتر سالوں سے گردوارہ شری گردوارہ سنگھ سبھا بند تھا جسے اب سنگتوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اس دوران شریعہ کال تک صاحب کے کارجکاری چتہدار صاحب گیانی ہرپریت سنگھ نے سیکھوں کا سواگت کیا وہیں گیانی ہرپریت سنگھ نے پترکاروں سے باچیت کرتے ہوئے کہا کہ گردوارہ بند ہونے کی وجہ سے بلوچستان کے سکھوں کو اپنی دھاروی کا ستھا پوری کرنے میں مشکلیں پیش آ رہی تھی ساتھ ہی انہیں گردوارہ صاحب کھلوانے کے لیے پاکستان سرکار اور پاکستان میں رہنے والے سکھ گردوارہ پرمنڈک کمیٹی کا بھی دھنیواد کیا ہے چلے رخ کرتے ہیں ہماچل کی خبروں کا ہماچل پردیش کے کنور جلے سے لگتی سیماوں پر چین کی طرف سے سڑک بنایا جانے کی بات سامنے آئی ہے طبب سیما سے سٹے گاؤں چارنگ کے ریکی پر گئے دل نے بتایا کہ رات اندھیرے چین کی طرف سے نرمان کا کام کیا جا رہا ہے ریکی دل کا کہنا ہے کہ مورنگ گھاٹک شتر کے آخری گاؤں کنو چارنگ گاؤں میں چین سڑک بنانے کا کام کر رہا ہے دل نے بتایا کہ بیتے سال اکٹوبر میں طبب کے بھارت کی اور کے آخری گاؤں تانگو تک سڑک تھی لیکن اس بار برف ہٹتے ہی دو مہینے میں طبب کے تانگو گاؤں سے بھارت سیما کی اور گھاٹی کے چھتکل کے پیچھے طبب کے یمرنگ یمرنگلا اور یہاں تک سڑک نرمان کا کام لگاتار چین کی طرف سے چل رہا ہے بارڈ علاقے کے لوگوں میں ایک طرح سے کہیں تو ڈر کا محول بنا ہوا ہے کیونکہ دو کلومیٹر جو سڑک بنی ہے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ نومینس لینڈ میں اس کا نرمان کیا گیا ہو اس دوران اسطحانی لوگوں میں در کا محول بھی قائم ہے تو چین دراصل پچھلے کافی وقت سے دیکھا جائے تو اس کی اقرامک نیتیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ڈوکلام میں بھی ہم نے دیکھا ساتھی ساتھ ہم نے لڈاک میں دیکھا اور اب ہیماچل کی سٹی سیماوں پر بھی اتکرمڑ جو ہے ایک طرح سے اس کی سکبوگاہٹ جو ہے کہہ سکتے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر پایا گیا ہے کہ تھنڈی کے بعد سے اب تک دو مہینے میں جو ہے تین نے بیس کلومیٹر تک سڑک کا نرمار کیا ہے طبت کے آخری گاؤں تک سڑک نرمار کرنے کی پرکریہ چل رہی ہے اور ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ کہیں سڑک نرمار کی پرکریہ جو ہے جو نومنس لینڈ ہے وہاں تک نہ ہو ہمارچل پردیش میں کرونا نے مکہ منتری کاریالے اور سچی والے کے بعد ہائی کورٹ میں بھی دستک دے دیا ہے ہمارچل پردیش ہائی کورٹ کو دو دن کے لیے بند کرنا پڑا ہے دراصل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے کرونا پوزیٹیب پائے جانے کے بعد اچھ نیائلے کو دو دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منڈی کے بی جے پی نیتا کے سمپرک میں آئے تھے شملہ بار ایسوشیسنل کی مانگ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ہمارچل میں کرونا کا کہر لگاتا جاری ہے پردیش کے الگ الگ زلوں سے موت کی بھی خبریں ہیں آپ کو بتا دیں کہ شکروار کو کانگڑا میں ایک شخص کی کرونا سے موت ہو گئی تھی وہیں اگر بات کریں پولیس کرمیوں کے لیے بھی چنواتی ہے بلاسپور میں ناکے پر تینات پولیس کرمی بھی کرونا کی چھپیٹ میں آ گیا اونہ میں کرونا کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے پرشاسن سختی سے پیش آنے لگا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ زلہ پرشاسن نے سیلون اور بیوٹی پارلر میں کام کر رہے سنچالکوں کو مفت میں پی پی کیٹس بھی دیے ہیں ساقید کیا ہے کہ کرونا کے جوڑے جتنے پروٹوکال ہیں اس کا وہ پالن کرے انہ کے ڈی سی نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ اس ورگ کے لوگ پرباویت ہوئے ہیں ساتھی ساتھ سیلون یا پارلر میں کام کر رہے سنچالکوں کے ساتھ آنے والے گراہان کو خطرہ ہو سکتا ہے انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے زیلا پرشاسن نے پی پی کیٹس دینے کا فیصلہ کیا وہیں اونا میں کرونا کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں اب باہری راجیوں سے آنے والے کام گاروں کی کو ویڈ نائنٹین ٹیسٹ پرائیویٹ لیب میں ہو پائے گی دراصل آپ کو دعا دے کہ زیلا پرشاسن نے دو پرائیویٹ لیب کو ادھکرت کیا ہے ان میں پہلے دیش کے کئی راجیوں میں نیزی لیب میں کوویڈ ٹیسٹ کی سویدھا اپلفت کروائی گئی ہے حالانکہ آپ کو اتا دے کہ ہیماشل کے اونہ میں یہ سویدھا شروع کی گئی ہے زیلا پرشاسن کے اس فیصلے کے بعد سواست بھی بھاگ کو تھوڑی رہات ملے گئی ساتھ ہی سیمپلنگ کی سنخیہ بھی بڑھے گئی جیسا کہ ہم بتا رہے کہ ہیماشل میں کورونا لگاتار زلو میں کہر برپا رہا ہے پردیش میں کورونا مریجوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ابھی مریجوں کی سنخیہ 1830 کے پار پہنچ گئی ہے کورونا سے 670 سے زیادہ ایکٹیو کیس سامنے آئے ہیں بیماری کے قارن اب تک 12 لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے جبکہ اب تک 1135 سے زیادہ لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں وہیں اگر ہم ریکووری ریٹ کی بات کریں تو ریکووری ریٹ جو 60 پرتیش ابھی تک پایا کلو زلہ کے مڑکرن گھاٹی کے پنثل پنچائت میں گاموالوں نے عوید روپ سے خدای اور پانی لے جانے کا آروپ لگایا ہے گاموالوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جنگل میں عوید روپ سے خدای کر رہے ہیں اور پانی نکاسی کر رہے ہیں اس معاملے میں ون ادھکاری سمیتی نے ایک شکایت از ڈی ایم کلو کو سونپی ہے اور جنگل میں عوید روپ سے خدای کرنے والے لوگوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ون ادھکاری سمیتی کے ادھکش پون چند نے بتایا کہ گرام پنچائت پنثل میں ماتا روپاسنا انتھل پنچائت کے کئی گاؤں میں پانی کی کمی ہے اور یہاں پر کرشی آدھارت بیوستہ پر لوگوں کی ارث بیوستہ جڑی ہوئی ہے کئی بار انہیں خود پانی کی کمی پڑ جاتی ہے تو اس بولیٹی نے فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے انڈیا نوز پنجاب ہی مات چل مات